عام انتخاب دوزار چوبیس اور ملک کی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کانگریس نے بھارت جوڑو یاترہ کی شروعات کی ہے کل کرنے کماری سے شروع ہوئے اس یاترہ میں راہل گاندھی کی قیادت میں یاترہ ایک سو پچاس تینوں کے بعد دشری نگر میں ختم ہوگی بی جے پی نے کانگریس کی یاترہ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی کو یاترہ کرنے کا کوئی حق نہیں وہیں راہل گاندھی نے یاترہ کی شروعات کرتے ہوئے بی جے پی اور آرسس پر جم کرنے شانہ سادھا یہ ریپورٹ دیکھئے کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ کی شروعات کل کنیا کماری سے ہو چکی ہے یاترہ سے پہلے کنیا کماری میں راہل گاندھی نے ایک بڑی ویلی سے خطا کیا اپنی تقریر کے دوران راہل گاندھی نے بی جے پی اور آرسس پر جم کر حملہ بولا راہل نے کہا کہ بی جے پی ایک طرف ملک کو مذہب جاتی اور زبان کی بنیاد پر بارٹنا چاہتی ہے تو دوسری طرف اپوزیشن کو ایڈی ایٹی سی بی آئی کے ذریعے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے ایڈی سی بی آئی کے ذریعے ڈرانے کی بنیاد پر بی جے پی اور آرسس ایڈی سی بی آئی کے ذریعے ڈرانے کی بنیاد پر بی جے پی لگتار سوال رہی ہے مدھے پردیش کے سینئر وزین نروتم مشراؤن پر ذاتی حملہ کرتے نظر آئے حال کی کانگریس اسے بی جے پی کی گھبرہ ہٹ بتا رہی ہے وہ بھرکتی جو بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے پاس نارے لگنے کے بعد سب سے پہلے پہنچا تھا وہ بھارت جوڑو یاترہ نکال رہا ہے آئے تک اس پشت نہیں کر پائے کہ بھارت ٹوٹا کہاں سے ہے ٹوٹ کانگریس رہی ہے جوڑ بھارت کو رہا ہے وہ آسورکشت محسوس کر رہے ہیں اس لیے اس طرح کی بھاشاں بول رہے ہیں بھارت جڑا ہوا ہے پر بھارت باٹنے کی کوشش جاتی اور دھرم کے نام پر آرثک استر کے نام پر بھاشپا کر رہی ہے اس کے خلاف یہ ہے سماج کو جو باٹنے کا کام کر رہی ہے بھارت میں اس کے خلاف کانگریس کی اس یادرہ پر بیجی پی کے دوسرے لیڈران بھی سوال اٹھا رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھارت کو پہلے سے ہی ایک جوڑ ہے رہول گاندھی کو کوئی اور بات کرنی چاہیے ہیمان تو بشواز دارما کے بیان پر چھتیز گرسیم کا کہنا ہے کہ وہ نائے نائے ملہ ہے زیادہ پیاز کھا رہی ہے بھارت جوڑو ابھی بھارت کا تیری تیری میں کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ پاکستان کو جوڑنے کا کوشش کیجئے بھنگلہ دیش کا جوڑنے کا کوشش کیجئے اور اکھنڈا بھارت کے لیے پرسیس تا کیجئے وہ نائے ملہ ہے جیادہ پیاز کھا رہے ہیں یہ سنگ کے لوگ بولتے ہیں اکھنڈ بھارت کا نقصہ منات ہے جس میں نیپال کو بھوٹان کو پاکستان کو بھنگلہ دیش کو کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ قریب ایک سو پچاس دنوں تا 12 ریاستوں اور دو یوٹیز سے ہو کر پسرے کی اور آخر میں شری نگر میں جا کر ختم ہوں گی ملک میں لگتار بڑھ رہی نفرت اور اس پر جاری سیاست کے بیچ ایسی یاترہ کی ضرورت ہے یا نہیں یہ سیاست کی بات ہے لیکن لگتار بڑھ رہی مہنگائی اور بیروسکاری کے لیے اسے ہمارت پل سکتی ہے ایک طرف کانگریس اس کی ذریعے پارٹی میں دوبارہ جانت پھوکنا چاہتی ہے تو دوسری طرف راحل گاندھی کو پارٹی کے ساتھ ساتھ عوام کے سامنے خود کو بطور اوپوزیشن لیڈر کے طور پر پیش کرنا بھی ہو سکتا ہے بیورل ریپورٹ زی میڈیا